اسلام علیکم سٹوڈنٹس امیت ہے آپ سب لوگ بخیر وافیہ سے ہوں گے آج ہمارا سیکنڈ چیپٹر کا ٹوپک نمبر سیکنڈ ہے جو ہم نے آج کے اس لیکچر میں کور کرنا ہے لیکچر نمبر ون میں ہم انپٹ آؤٹپٹ فنکشن کو ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور اس کے اندر ہم نے پرنٹ ایف فنکشن یعنی کہ آؤٹپٹ فنکشن کو پڑھا تھا آج باری ہے 2.1.3 سکین اف فنکشن کی سکین اف فنکشن جو ہے یہ ایک انپٹ فنکشن کے طور پر استعمال ہوتا ہے سی لینگویج میں تو پہلے ہم میں آپ کو اس لیکچر کا اوپر بھی بتا دوں اس میں ہم بیسیکلی ہمارا مین کوسٹن جو سٹارٹ ہے وہ ہے آئیو فنکشن انپٹ آؤٹپٹ فنکشن یعنی کہ سی لینگویج کے اندر کون کون سے فنکشن ہیں جو کہ ہمارے پاس استعمال ہوتے ہیں انپٹ آؤٹپٹ کے لیے تو ہم نے سب سے پہلے جی پرنٹ ایف کو بڑھا تھا تو پرنٹ ایف استعمال ہوتا ہے آؤٹپٹ دکھانے کے لیے یوزر کو اس کے ہم نے پریکٹیکل بھی کیا تھا آج باری ہے سکین ایف فنکشن سکین ایف فنکشن جو ہے یہ ایک بلٹ ان فنکشن ہے سی لینگویج کے اندر اسی لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا بلٹ ان اور یوزر ڈیفائن فنکشن کیا ہوتے ہیں تو یہ ایک انپٹ فنکشن ہے جو یوزر کو انپٹ ویلیو دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے مثال کے طور پر ہم نے لاسٹ پروگرام کے اندر لاسٹ ٹیکچر کے اندر جو پروگرام بنایا تھا اس کے اندر میں ایک ویریابل لیتا تھا اور اس ویریابل کو پھر ویلیو اسائن کر دیتا تھا ایسے اس طرح کرنے سے ہوتا کیا ہے کہ جو ویریابل کو ویلیو اسائن کر دی جاتی ہے وہ ویلیو ہمیشہ فکس رہتی ہے کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتی تو جب ہم پروگرام کو ایکزیکیوٹ کرتے ہیں تو ہمارے پروگرام کے اندر جو ویلیو موجود ہوتی ہیں ویریابل کو بار بار وہی ایکزیکیوٹ ہوں گی اگر کوئی یوزر نئی ویلیو دینا چاہے گا تو اسے اس کے لیے دوبارہ نئی ویلیو پروگرام میں لکھنی پڑے گی پھر وہ ایکزیکیوٹ ہوگا تو یہ ایک اچھی اپروچ نہیں ہے اس کے بجائے ہم کیا کیا کریں گے ہم سکین ایف فنکشن کو یوز کیا کریں گے یہ کیا کرتا ہے جب ہمارا پروگرام ایکزیکیوٹ ہوتا ہے ہونے کے بعد ہم سے ویریابل کی ویلیو مانگا کرے گا اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جتنی بار بھی پروگرام کو ایکزیکیوٹ کریں گے ہم ہر بار ویلیو چینج کریں گے تو یہ اسی ویلیو کو لے گا جو ہم نئی ویلیو سے دیں گے تو جو بھی ایک ویلیو ہوگی ہمیشہ اس کے اندر فکس نہیں ہوگی تو ابھی اس کا ہم پریکٹیکل کریں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گی تو اس میں اس نے بتایا ہے کہ یہ ایک ویریابل سپیسیفائیر ایکسپیکٹی ان کو ڈیٹا ٹائپ ہم نے لاشت لیکچر میں بھی ڈسکس کیا کہ ہم کیا کرتے ہیں فورمیٹ سپیسیفائیرز کو بھی یوز کرتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں ہم نے ایکسپیکٹی ڈیٹا ٹائپ اس میں لینی ہے جب ہم کوئی ویریابل ڈکلیئر کرتے ہیں تو آپ کو بتا ہے ہم سب سے پہلے اس کی ڈیٹا ٹائپ لیتے ہیں جیسے اس کے میں نے انٹیجر کے لیے اے ویریابل لینا تھا جس کی ڈیٹا ٹائپ انٹیجر تھی بلکل سیم سکین ایف کے اندر بھی یہی ہوگا کہ ہم کیا کریں گے پہلے اپنا ویریابل ایسے ہی ڈکلیئر کیا کریں گے ڈکلیریشن میں کوئی چینج نہیں آئے گا ویریابل انیشیلائز ہم نہیں کیا کریں گے سکین ایف میں جب ہم ویریابل کو ویلیو دیں گے تو جیسے ہم پرنٹ ایف کے اندر ویریابل کو انیشیلائز کرتے تھے ہم سکین ایف کے ساتھ اسی طائم ویریابل کو انیشیلائز نہیں کریں گے تو یہاں پس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہمیں کیا کرنا بڑے گا جو ڈیٹا ٹائپ ہے ہم نے ویریابل ایک پہلے وہ لینی ہے پھر ہم اس سے ریلیونٹ فارمیٹ سپیسیف آئر یوز کریں گے یا نیکس اس نے اگزیمپل میں آپ کو دکھا دیا اگزیمپل کوٹ 2.4 ہے نیکسٹو ہمارے پاس اس میں اس نے ایک انکمپلیٹ سا سنٹیکس بتایا ہے ہمیں سکین ایف فنکشن کا اس میں ہم نے اس نے کیا کیا ہے ایک ویریابل لیا ہے ڈیٹا ٹائپ جس کی کریکٹر ہے اور اس ویریابل کا نام رکھا ہے گریڈ اور سکین ایف فنکشن کی مدد سے اس نے کیا کیا ہے اس گریڈ کے اندر ویلیو سائن کی جائے گی اس سنٹیکس کو سمجھے گا سکین ایف فنکشن کے اندر ہم سب سے پہلے ڈیبل کوٹیشن کے اندر فورمیٹ سپیسیفائر لکھا کریں گے فورمیٹ سپیسیفائر کیا ہوتا ہے ہم لاسٹ لیکچر کے اندر کور کر چکے ہیں کہ جس ڈیٹا ٹائپ کو ہم نے ویریابل ڈیکلیئر کیا ہے اس ہی ڈیٹا ٹائپ سے ریلیویٹ فورمیٹ سپیسیفائر یوز کرنا ہوتا ہے تو یہ کریکٹر تھی اور اس کے لئے برسنٹیج سی اس کے پاس یہ اینڈ کا سیمبل سے اپ برسنٹ کا سائنڈ بھی کہتے ہیں یہ استعمال کرنا ضروری ہے تو یہ بیسیکلی سی لینگویج میں ایک اڈریس اوپریٹر کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ کس ویریابل کے اندر میں نے کون سی ویلیو سٹور کروانی ہے تو یہ اس کا اڈریس سیف کرتا ہے یہاں پہ ایک ہی ویریابل تھا اس لئے یہ کنفیوجن نہیں ہوگی کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے لیکن اگر میں دو ویریابل لے لیتا ہوں تین لے لیتا ہوں اے بی سی تین ویریابل ہیں میرے پاس تو سکین ہے فنکشن میں جب ہم اس کو سیف کریں گے تو اس اڈریس اوپریٹر کے اندر ہم کون سے ویریابل کے ویلیو کون سے ویریابل کی ویلیو اس میں سیف کرنا چاہتے ہیں جیسے یہ پرسنٹیج لی ہے اور میں یہاں پہ لکھتا ہوں اینڈ میرے پاس اب تین ویریابل ہیں اے بی سی تو میں یہاں پہ جس ویریابل کی ویریابل کا نام لکھوں گا تو اس ویریابل کی ویلیو ہمیشہ آگے یہاں پہ سیف ہو جائے کرے گی تو بسیقل یہ ہمارے پاس ویریابل کا اڈریس سیف کرتا ہے اب ضروری نہیں ہے کہ یہ تیٹا ٹائپ ایک ہی ہو تیٹا ٹائپ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے بی سی جا جس طرح کی تیٹا ٹائپ ہوگئی یہاں پہ فارمیٹ سپیسیفیر وہی یوز ہوگا جیسے بک پہ ہمارے پاس کریکٹر تھی تو یہاں پہ سی یوز ہوا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے یہ اس نے اس کو ایکسپلین کیا کہ اس میں کون سی چیز کیا کردار دا کر رہی ہے میں ایک 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 ویریابل لیا گیا ہے جس کی ڈیٹا ٹائپ انٹیجر ہے اور ویریابل کا نام نمبر رکھا گیا ہے پرنٹ ایف کے اندر جب ہم یوزر سے جب ہم ویریابل کی ویلیو لیں گے نا ہمیشہ جیسے یہاں پہ میں نے ویریابل اے بیس ہی لیا اور یہاں پہ میں نے اس کو اے کو سیو کرنے کی کوشش کی تو ہمیشہ ہم سکین ایف سے پہلے پرنٹ ایف فنکشن یوز کیا کریں گے پرنٹ ایف کس لسٹ مال ہوتا ہے آوٹپٹ دکھانے کے لئے اب لیٹس سپوز آوٹپٹ میں ہم نے کیا دکھانا ہے ہم یوزر کو پہلے ایک میسج دکھایا کریں گے کہ میں نے اس یوزر سے کس ٹائپ کی ویلیو اور کس چیز کے لئے ویلیو دینی ہے تو پہلے وہ کام ہمیشہ پرنٹ ایف کے ساتھ ہم کیا کریں گے جیسے اس نے ویر بک پہ ہمیں کیا کہا تھا کہ ایک لیا ہے نمبر اور یوزر کو میسج دیا کہ انٹر نمبر بیٹوین زیرو ٹو ٹین زیرو سے تست کے درمیان کوئی نمبر لکھو تو یہ میسج اسے نظر آئے گا یوزر کو تو پھر ہی وہ کوئی نمبر اسائن کرے گا اگر ہم اسے میسج نہیں دکھائیں گے تو یوزر کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے کون سا نمبر یہاں پہ انٹر کرنا تو ہمیشہ ہم سب سے پہلے کیا کیا کریں گے پرنٹ ایف فنکشن کو یوز کر کے یہاں پہ نمبر اس سے مانگا کریں گے انٹر نمبر جو بھی ہم نے نمبر جس ٹائپ کا مانگنا ہے اگر میں اس سے اس کی ایج پوچھنے تو میں کہوں گا انٹر یور ایج اور جو وہ اپنی ایج بتائے گا وہ میں ویریابل ا کے اندر سیو کرلوں گا اور بی کے اندر لیٹس پوچھنا ہے اس کی ہائٹ تو میں کیا کروں گا اسی طرح پرنٹ ایف کو یوز کرتے ہوئے کہوں گا انٹر یور ہائٹ اپنی ہائٹ بتاؤ تو اس طرح جو اسے میسج نظر آئے گا وہ اپنے ویلیو دیتا جائے گا اور میں اسے اپنے نیکسٹ ویریابل میں سیو کرتا جاؤں گا جیسے یہاں بھی میرے پاس جو فرسٹ ون میں نے ایج پوچھی وہ اے میں سیو کر دی سیکنڈ ون میں نے اسے ہائٹ پوچھی وہ بھی میں سیو کر دی یہ ہم کیا کر رہے ہیں ویریابل کو انیشیلائز کر رہے ہیں جیسے میں پہلے ویریابل کو ویلیو دیتا تھا اے اکول ڈو سیون اے اکول ڈو سیون اب میں کیا کروں گا اب میں نے اسے یہ ویلیو فکسٹ نہیں دی اب وہ ویلیو جب پروگرام ایکزیکیٹ ہوگا وہ یوزر سے مانگے گا اور یوزر ہر بار اسے نئی ویلیو دے سکتا ہے یا کبھی بھی ہمیشہ سیم نہیں رہے گی یوزر کی مرضی ہے کہ وہ سیم رکھنا چاہے یا وہ سیم نہ رکھے تو اس کے بعد نیکسٹ اس نے اسی طرح میسج دکھایا کہ کوئی بھی نمبر لکھو زیرو ایدرس کے درمیان میں اور پھر جو بھی وہ نمبر اس نے دکھایا ہوگا وہ ہم نے اسی انٹیجر کے فورمیٹس پیسے بارے کو یوز کرتے ہوئے اپنے ڈیٹا ٹائپ کے اندر سیو کر لی اور اس کے بعد ہم نے سیمپل ایک پرنٹ ایف فنکشن یوز کیا ہے آپ کو باتا ہے پرنٹ ایف فنکشن ہمیشہ کوئی بھی میسج دکھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ہم نے اسے لکھا آپ نے جو نمبر لکھا ہے وہ نمبر یہ ہے وہ جو نمبر ہم پہلے بھی پروگرام کر کے بنا کے آ چکے ہیں سیم اسی طرح یہاں بھی ہم نے اسے انپوٹ کے طور پر ویلیو دی اسے سیو کروایا اب اس نے جو نمبر سیو کروایا تھا وہ پرنٹ ایف کیوں مدد سے ہم اسے سکرین پر دکھا رہے ہیں کہ تم نے جو نمبر لکھا تھا وہ یہ ہے اب جلدی سے میں اس کا ایک پروگرام بناتا ہوں اور آپ کا ٹائم ویسٹ ہونے سے بچانے کے لیے میں کیا کروں گا پروگرام بنانے کے بعد پھر اسے آپ کے سامنے لے گیا ہوں گا تو جی یہ میں نے آپ کے لیے یہ پروگرام بنا لیا جو ہم نے اوپر ہیڈر فائل یوز کی ویریبل کا نام میں نے A رکھ دیا یہاں پہ یوزر کو میسج دکھایا کہ مجھے zero کے دس کے درمیان نمبر لکھو اور اس اپنے نمبر کو میں نے A کے در سیو کر لیا اور اب یہاں پہ میں نے جسٹ اس یوزر کو میسج دکھانا ہے شوکیا ہے کہ تم نے جو نمبر لکھا وہ اس ویریبل کے اندر سیو کھی ہے اور چونکہ یہ ویریبل میں نے ڈبل کوٹیشن کے باہر ویہز کیا تو یہ مجھے ویریبل کا نام نہیں مجھے یہ ویریبل کی ویلیو دکھائے گا اگر ویریبل ڈیوی کوٹیشن کے اندر یوز کرتا تو پھر یہ خالی ویریبل کا نام دکھاتا ہے اس کی ویلیو نہ دکھاتا آپ اسے کمپائل انڈ رن کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس رن ہو گئی ہم سے کہہ رہے ہیں نمبر لکھو 0 اور 10 کے درمیان میں میں نے لکھ دیا 6 تو اس نے کہہ دیا you enter 6 تم نے 6 سے لکھا ہے تو اس طرح scanf کام کرتا ہے لیکن اس پروگرام میں ابھی ٹیکنیکل کچھ فلوز مدود ہیں وہ اس سٹیج بھی ہم کور نہیں کریں گے اگلی بری سٹیج بھی جا کے کور کریں گے جیسے اس میں اس نے ہم سے مانگا کہ 0 کے 10 کے درمیان نمبر لکھو لیکن میں نمبر لکھ دیتا ہوں 476 انٹر پریس کروں گا تو وہ کہے گا you enter 476 اس نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تم نے نمبر 0 کے 10 کے باہر کیوں لکھا ہے تو یہ چیزیں ہم نیکسٹ یا اگلے لیکچرز کے اندر جہاں پہ یہ ٹوپکس آئیں گے وہاں پہ کور کریں گے اب یہ آپ کو اس لئے بیسکس بتانا مقصد تھا تو اس کے بعد ہی ہمارے پاس اس کے بعد important note جس میں اس نے ہم سے یہ کہا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں آپ multiple inputs A کی scanf کے اندر لے سکتے ہیں جیسے میں نے یوزر سے پانچ نمبر لینے ہیں تو میں کیا کروں گا اٹھ پر تین کی example ہے اوپر تین variable declare کروں گا integer A integer B دو variable integer کے لئے لئے اور تیسرا variable float کا تو اس طرح میں scanf کے اندر جہاں پہ میں نے یہاں پہ single d لکھا تھا وہاں پہ ڈبل ڈی دو integers کے لئے اور تیسرا float کے لئے اور یہاں پہ پہلے variable کا trace دوسرے کا تیسرے کا اس طرح کر سکتا ہوں لیکن یہ زیادہ recommended practice نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ ہم ہر input variable کے لئے ایک الٹسی scanf اور printf کا function use کریں اور next اس نے important node دیا activity ہم بعد میں کرتے ہیں important node میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اگر آپ نے جو and کا symbol ہم لگاتے ہیں یہاں پہ variable کے value سے پہلے اگر ہم وہ miss کر دیں تو کیا ہوگا ہمارے پاس error تو نہیں آئے گا لیکن ہماری expectation سے alert result آ سکتا ہے تو اب ہم اس activity کی طرف آتے ہیں اس activity میں کہا گیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ user سے لینا ہے اس کا role number percentage of marks and grade as input یعنی کہ اس سے تین چیزیں مانگیں ہیں ایک اس کا grade ایک اس کی رول number اور دوسرے تیسرا اس کی percentage تو ہم نے سب سے پہلے یہ decide کرنا ہے یہ سوچنا ہے کہ یہ تینوں چیزوں کے data type کس طرح کی ہوگی let's suppose grade ہے تو ہمیں پتا ہے grade ہمیشہ alphabets میں ہوتا ہے کسی کا grade a ہوتا ہے b ہوتا ہے c d e اور اگر نلائے student ہو تو f بھی ہو جاتا ہے تو ہم نے ہمیں پتا ہے grade ہمیشہ character کے اندر ہوتا ہے تو character ہم اس کی data type لیں گے دوسری percentage mostly 99.99% جو ہے وہ decimal کے اندر answer آتا ہے points کے اندر اشاریہ کے اندر تو یہ ہم float کی لے لیں گے اور roll number ہمیں پتا ہے کسی کا بھی point کے اندر نہیں ہوتا ایک complete number ہوتا ہے تو اس کے لئے میں data type لے لوں گا integer تو اب میں اسی طرح آپ کا time ضائع ہونے سے جانے کے لئے پہلے program بنا لیتا ہوں پھر میں آپ کے سامنے وہ لے کے لوں گا تو یہ جی میرا program ہو گیا ہے complete پہلے header files پھر تین variable اسی ان کی relevant data type کے اندر grade کے لئے میں نے g لے لیا roll number کے لئے rn اور float کے لئے بھی پہلے message دکھایا کہ تم اپنا grade بتاؤ اور وہ grade میں نے اپنے variable g کے اندر save کر دیا اس کی relevant جو ہمارے پاس format specify رہا سی اگلا مجھے roll number بتاؤ وہ rn کے اندر save کیا اور percentage پوچھ کے وہ میں نے p کے اندر save کی اب میں نے یہاں تک ہمارے input ہو گیا complete اب ہم نے یہاں پہ اسے output دکھانی ہے پہلے سے بتایا تمہارا grade کیا ہے وہ ہم نے g کے اندر save کیا تھا تو g دکھا دیا پھر اگلے میں بتایا کہ تمہارا roll number کیا تھا وہ ہم نے rn کے اندر save کیا تھا تو وہ میں نے rn دکھا دیا اور تیسرا last چیزوں تھی وہ percentage پوچھی تھی وہ میں نے p میں save کی تو یہاں میں نے p کو print کر دیا اور end پہ get character یا get character ا کو use گیا یہ ہم next lecture کے اندرہ اگلے topic میں دیکھیں گے تو اسے ہم compile اور run کرتے ہیں compile and run تو اب وہ مجھے message دکھا رہا ہے enter your grade میں نے grade کر دیا ب کہتا ہے enter your roll number اپنا roll number بتاو one two three کر دیا اور enter your percentage وہ میں نے کر دیا 65% تو اب مجھے کہہ رہا ہے your grade is b your roll number is one two three your percentage is 65.000 تو یہ ہمیں پتا ہے کہ 65.000 کیوں اس نے کیا ہے کیونکہ اس کی reason ہے کہ وہ float کی data types تو float کے بعد وہ six digits لازمی دکھاتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس چیز کو ok کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اتنے زیادہ digits نہیں چاہیے تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم نے پڑا ہے کہ ہم یہاں پہ point two یا جتنے بھی point use کریں گے اتنے digits دکھائے گا after the execution جو ہم نے value دی ہوگی تو یہاں پہ میں دوبارہ اسے کہتا ہوں grade a roll number one three four two three four اور percentage ہے 56.7 تو اب وہ کہے گا 56.70 اب اس نے چھے ڈجٹ اورنگے دو دکھائے گا کہ میں نے point two use کیا اگلا مسئلہ یہ آرہا ہے کہ یہ سارا answer ایک ہی line میں کیا آرہا ہے ہمیں ان نیچے لیدہ لیدہ نظر آنا چاہیے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کے لئے ہم یہاں پہ جہاں پہ input output دکھایا یہاں پہ is gave sequence use کریں گے back slash n تو اس سے کیا ہوگا ہماری output الیدہ الیدہ line پہ چلے جائے گی last line پہ ہمیں n کو use کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اس سے نیچے کوئی line نہیں ہے اگر ہوتی تو یہاں پہ بھی n لگاتا جیسے second کے میں لگایا third کے بعد ہم نے نیچے جانا نہیں اس لئے مجھے n کی ضرورت نہیں پڑی اب دوبارہ اسے compile and run کرتا ہوں تو اب اسے value میں دیتا ہوں grade a role number میں کوئی بھی role number لکھ لیا percentage بھی کوئی بھی میں نے tandem دے دی تو اب اس نے علیدہ علیدہ output شو کروا دی یہ back slash n کیا تھا یہ کیوں use کیا یہ ہم اگلے topics میں آئے گا اس gave sequence وہاں کر کے بوجھ سکتے ہیں